اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے چوزری نصار کا کہنا تھا کہ دو ہزار تینا میں ہر روز پانچ چھ دھماکے ہوتے تھے لیکن گزشتہ ڈیڑھ دو سال سے سیکیورٹی صورتحال میں بہت بہتری آئی حالات مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے لیکن ہم دہشتگردوں کے خلاف زمینی جنگ جیت رہے ہیں اس لیے ایک دو واقعات سے قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے حالات بہتر ہوں ساری مہنت ضائع ہو جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کو قبول کیا جا رہا ہے امجد سابری کے قتل اور اویشا کو اغواہ کرنے والے ملزمان بچیں گے نہیں اور انہیں جلد گریفتار کر لیا جائے گا امجد سابری کے قاتل اور اویش شاہ کو اغوا کرنے والے ملزمان بچیں گے نہیں اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا چودری نصار نے کہا کہ کراچی کو بھی اسلام آباد کی طرز کے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمرو سے لیس کریں گے عید کے بعد کرائم ڈیٹا بیس فریم ورک پر کام شروع کیا جائے گا تہشدگردی کے خلاف جنگ میں وفاق نے تمام صوبوں کی بھرپور معونت کی ہے اور آئی بی نے سب سے زیادہ کراچی کو مدد فراہم کی الزام لگانے والوں کو آئینہ دکھانے کا بہت دل چاہتا ہے لیکن ناکدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشدگردی پر سیاست اور پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ دہشدگردوں کے خلاف نفسیاتی جنگ جیتنے کے لیے علماء کرام کو بھی متحرک کریں گے اور انہیں بھی ایک صفحے پر لائیں گے دہشدگردی کے خلاف جنگ میں میڈیا کا کردار بھی بہت اہم اور قابل تعریف رہا ہے سندھ پولیس میں بیس ہزار بھرتیوں کے لیے پاک فوج معونت کرے گی تاکہ بھرتیوں کے نظام کو شفاف بنایا جا سکے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دہشدگردی کے خلاف جنگ میں پولیس کا قلیدی کردار ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں بھتا خوری، دہشدگردی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے دہشدگردوں کے گرد زمین تنگ ہوئی تو انہوں نے ہائی ویلیو سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آج دہشدگرد مایوس ہیں ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئی ہے اس میں ہماری افواج اور دیگر فورسز کا خون شامل ہے پیس کیپنگ کے بارے میں ریوائیو کریں سو ایک بازابطہ طور پر اقوام متحدہ کو اس سسلے میں انفارم کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں اس سال جو اس سے پہلے پاکستان کا کوٹا ہوتا تھا اسے ففٹی پرسنٹ تک پچاس فیصد تک ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کے بعد بدردی اس میں اضافہ ہو دے جائے گا تو یہ ایک اہم حکومتی فیصلہ تھا جس سے میں نے مناسب سنجھا کہ آپ کو آگاہ کروں کل کراچی میں مختلف میٹنگز کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بہت سیر حاصل بیعث ہوئی مشاورت ہوئی صلاح مشرح ہوا اور ایک چیز جو میں آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز افواج پاکستان کی قربانیوں سے ان کی جدوجہد سے گزشتہ ڈیڑھ دو سال میں پاکستان کی سیکیورٹی سیچوئیشن میں ایک بہت بڑی بہتری آئی ہے حالات مکمل طور پر یقیناً نومل نہیں ہیں یہ جدوجہد یہ سٹرگل یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی مگر بہت بڑی بہتری آئی اور اس کا اظہار صرف ملک کے اندر نہیں آپ کے سامنے نہیں ہو رہا دنیا میں اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو رہی ہے میرے پاس ہم ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ہم اور ہماری فورسز تو آمنے سامنے ہیں لیکن ہمارا دشمن عبادیوں میں چھپا ہوا ہے اور ان میں سے بہت سے عالی تعلیم یافتہ ہیں جب کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے تو سیکیورٹی فورسز کو ان کے خلاف کاروائی کے لیے بہت سے قانونی اور آئینی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کراچی کے حالیہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات پر جس طرح پوسٹ مارٹم ہوا اس سے ہماری فورسز کے جوانوں کا مرال کیا بلند ہوگا اس وقت تو پورے قوم کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی رسائی اسلام آباد